بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گے اس کے پہلے اپیسوڈ میں بھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کا تعارف پیش کیا تھا آج اسی حصے کا یہ دوسرا پارٹ ہے قرآن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے قرآن کس لفظ سے معخوض ہے کس لفظ سے لیا کیا ہے اس کا روٹ وارڈ کیا ہے اس کے بارے میں پچھلے درس میں باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں آج قرآن کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو قرآن کا لفظ جب ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا استلاحی معنی کیا ہے یا اس کی استلاحی تعریف کیا ہے اس کی دیفینیشن کیا ہے آج کی زبان میں یہ کہہ لیا جاتا ہے کہ قرآن کی دیفینیشن کیا ہے میں اکثر ایسے موقع پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جب ہم وہ لفظ بولیں اور وہ چیز ہمارے تصور میں آ جاتی ہے ہمارے دماغ میں وہ چیز آ جاتی ہے تو ہمیں اس کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ تعریف کیا ہے دیفینیشن کیا ہے الفاظ کا مجموعہ ہے اور جب آدمی اس کو الفاظ میں لانا چاہتا ہے تو کونسا لفظ استعمال کرے اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں قرآن کی تعریف بھی جو اصول تفسیر کی کتابوں میں علوم قرآن کی کتابوں میں جو تعریف آپ پڑھیں گے مختلف الفاظ لوگوں نے ذکر کیے ہیں جو بہت مشہور تعریف ذکر کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں القرآن هو کلام اللہ المنزل على محمد المتعبد بتلاوته یہ ہے تھوڑی مختصر سی تعریف جو قرآن کی بعض لوگوں نے اپنی علوم قرآن کی کتابوں میں ذکر کی ہے وانا ایسا بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے وَكَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلْ اس طرح کے الفاظ بھی جو ہے باز کتابوں میں ملتے ہیں تو یہ سارے الفاظ خامخا کے ہیں اور جو ہے زیادہ اس کی تعریف میں کیے گئے ہیں جیسے لوگوں نے سمجھا اس کے لحاظ سے اس کو الفاظ کا جامع پہنانے کی کوشش کی الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ جب ہم قرآن کا لفظ بولتے ہیں کوئی بھی ایک عام آدمی بولتا ہے قرآن قرآن تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ وہی قرآن ہے اور اسی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اور جب لفظ بولنے سے اس کا تصور صحیح طریقے سے ذہن میں آ جاتا ہے تو الفاظ میں اسے قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بہتر یہ سمجھتے ہیں لیکن بہرحال یہ جو تعریف کی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھا جس کو میں نے جو ہے بہت سے کتابوں میں پڑھنے کے بعد اس ستیجے پر پہنچا کہ یہ زیادہ جو ہے مناسب تعریف ہے تھوڑی مختصر بھی ہے الفاظ کم ہیں اور یہ کافی ہو جاتا ہے تو کہا اس میں ہوا کلام اللہ ہے القرآن ہوا کلام اللہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہوا کلام اللہ تو یہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے یہ پہلا تصورانہ ضروری ہے یہ اعتقاد ہونا ضروری ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے یہ پہلی بات ہے جو ذہن میں آ جاتی ہے اور ذہن میں آنی چاہیے پھر کیا ہے المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنزل على محمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا او کلام جو کی پچھلے انبیاء کے اوپر نازل کیا گیا اس سے جو ہے احتراز ہو جاتا ہے یعنی وہ اس سے نکل جاتا ہے تو تورات ہو انجیل ہو زبور ہو جو آسمانی کتابیں ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہلے بھی نازل ہوتی رہی ہیں وہ سب کی سب جو ہے اس تعریف سے نکل جائیں گے اسی طریقے سے المنزل على محمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کلمات بھی نکل گئے جو سورہ کحف کے آخر میں ذکر کیے گئے ہیں سورہ کحف میں غالباً جو ہے اسے ذکر کیا گیا ہے قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ غَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّي یہ جو کہا گیا کہ اگر یہ پورا سمندر جو ہے سیاہی بنا دیا جائے لکھنے کا انک جو ہے بنا دیا جائے اور ایک دوسری جگہ پر قرآنی میں ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں سب کاٹ کر کے قلم بنا دیا جائے اور یہ سمندر سیاہی اور اس کے ساتھ اور بھی سمندر ملا لیا جائے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کے کلمات تو یہ بہت زیادہ ہیں یہاں مراد صرف اوہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو اس کے علاوہ بقیہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کلمات ہیں وہ سب اس سے نکل جاتے ہیں قرآن میں وہ داخل نہیں ہے پھر کہا المتعبد بطلاوتہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے عبادت میں المتعبد بطلاوتہی اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے اس کے پہلے درس میں میں نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ کس طریقے سے ایک تسلسل کے ساتھ نماز میں مسلمان پوری دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے اور یہ تسلسل جو ہے قرآن کی تلاوت کا یہ کسی اور کتاب کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے تو یہ قرآن کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت کو نماز کے اندر واجب قرار دیا گیا اور پانچ وقت تکی نماز فرض کی گئی اور یہ بہت اہم چیز ہے اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہئے کبھی بھی آپ جو ہے عیسائیوں کی یہاں لے لیجیے ایک تو پہلے ان کی انجل صرف ان کے پادری لوگ ہی پڑھتے ہیں تو اسے لوگ پڑھتے بھی نہیں اگر ان کے یہاں کہیں پڑھنے کا رواج بھی ہے تو اتوار کوئی ایک دن جمع ہوتے ہیں کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے اعتراض کرتے ہوئے کہ جو ہے جیسے مسلمان ہر کنٹری میں عیسائی بھی تو ہر کنٹری میں تو ان کی یہاں بھی تو یہ انجل کی تلاوت کہیں نہ کہیں ہمیشہ ہوتی لیکن ان کی یہ تلاوت عبادت کا حصہ نہیں آسکتا اسی لئے نہ ایک نہ ہر آدمی پڑھتا ہے ان کے یہاں اور نہ خود ان کے پادری بھی ہر روز نہیں پڑھتے ہیں وہ ان کے یہاں کیا ہی توار کوئی ایک دن اکٹھا ہوتے ہیں اور اس دن جو ہے پڑھ لیے تو کافی ہو جاتا ہے ان کے یہاں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے یہ حیثیت جو ہے قرآن کو حاصل ہے اور یہ اہمیت قرآن کو حاصل ہے اسی لئے قرآن کی تعریف میں ذکر کیا گیا لفظ جس کی تلاوت عبادت میں رکھی گئی ہے اور عبادت کا حصہ ہے جب تک وہ تلاوت نہ کرے تب تک وہ عبادت صحیح نہیں مانی جاتی ہے یہ نماز کے بارے میں بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ احادیث کو اس میں سے نکالا گیا ہے احادیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ احادیث کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی نازل کیا گیا ہے الفاظ تو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اس کے جو معانی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور انہی میں حدیث قدسی بھی ہوتی ہے حدیث قدسی کو لے کر کے بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا حدیث قدسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے محدثین کے یہاں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہی اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہ مطلب حدیث قدسی کا نہیں ہوتا ہے محدثین کی اسی لئے قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے بعض لوگ یہ پوچھنے لگتے ہیں یہ پوچھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے قرآن الگ ہے حدیث الگ ہے اس کی تلاوت عبادت کا حصہ نہیں ہے قرآن کی تلاوت عبادت کا حصہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے بہت زیادہ ملتا ہے حدیث بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے کوئی بھی دینی کتاب پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا تو ثواب کا ملنا ایک الگ چیز ہے اور عبادت میں اس کا پڑھا جانا اس کا واجب ہونا ایک الگ چیز ہے اور یہ قرآن کا صرف خاصہ ہے اس میں حدیث داخل نہیں ہوتی تو یہ حدیثِ قدسی کی بات آئی تو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے حدیثِ قدسی کے بارے میں بھی بات پیش کر دوں حدیثِ قدسی یاد رکھئے اس میں یہ الفاظ ضرور آتے ہیں کہ قال اللہ تعالی یا یقول اللہ تعالی یہ الفاظ آتے ہیں اس کے اندر میں مانتا ہوں لیکن اس پر بھی اتفاق ہے محدثین کا کہ یہ الفاظ اللہ تعالی کے نہیں ہوتے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کو پیش کرتے ہیں میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بلکہ یہ حدیث میں روایت بالمانہ جائز ہے اسی لئے ہم نے ایک ہی حدیثِ قدسی کو مختلف الفاظ میں دیکھا ہے حدیث کی کتابوں میں ایک ہی حدیثِ قدسی مختلف الفاظ میں ہوتی ہے یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض راویوں نے اس کو روایت بالمانہ کیا ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ہونا بھی کوئی ضرور نہیں اسی طریقے سے یہ بھی نہیں سوچنا چاہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن اور حدیث تو دونوں وہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن قرآن الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حدیث کیا ہے معانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تفریق کرنے والے بھی گویا کہ حدیث کی اصل ماہیت سے واقف نہیں ہے حدیث کا جو صحیح تصور ہے ان کے پاس نہیں ہے حدیث مرفوع کا بھی ایک بڑا حصہ میرے بھائیوں اور بہنوں حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں جس کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس کا بھی ایک بڑا حصہ کس کا ہوتا ہے کوئی عمل کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ میں جنہوں نے بیان کیا وہ صحابہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیانی نہیں کرتے اس کو حدیث قولی مرفوع قولی کہتے ہیں یعنی تقریری کا بھی یہی حال ہے کہ نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں نہ معنی کچھ نہیں ہوتا ہے وہ تو سارا کی سارا معاملہ کسی صحابی کا بیان کیا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو وصف کی بات کہی جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف تو نہ آپ نے بیان کیا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سیرے سے بیانی نہیں کیا صحابی نے جیسا دیکھا اس کو بیان کیا یہ تفریق جو اس طرح کی جاتی ہے حدیث اور قرآن کو پہ جو ہے تعریف کرنے کے بعد اور اس طریقے سے کی جو ہے حدیث یہ اور قرآن میں یہ فرق ہے حدیث قدسی قرآن میں یہ فرق ہے کہ یہ حدیث قدسی کے لئے تواتر شرط نہیں ہے اور قرآن کے لئے تواتر شرط یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں یہ سب سیرے سے ختمہ ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں صرف اس ایک قیل سے کہ المتعبد بتلاوت ہی یہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کو نماز میں واجب قرار دیا گیا جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا ایک حصہ ہے اور اس کو اس میں واجب قرار دیا گیا یہ بات تھی اس تعریف کے تعلق سے بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے کچھ اعتراضات کیے ہیں کہ یہ تعریف کیسے گی کیونکہ یہ بھی آپ جانتے ہیں قرآن کے تعریف کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے پہلے لوہ محفوظ میں موجود ہے لوہ محفوظ میں موجود ہے پہلے سے ہے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام کیا ہے اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالی کا لکھی ہوئی شکل میں لوہ محفوظ میں پہلے سے موجود ہے پھر لوہ محفوظ سے سماع دنیا پر نازل کیا گیا یہ آگے چل کر کے بات آپ کے سامنے قرآن کے نزول کی جب بات آئے گی تو وہاں تفصیل سے ذکر کروں گا یہاں صرف ایک پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نازل کیے جانے سے پہلے بھی قرآن ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ منزل محمد ہونے کے بعد قرآن بنا ہے اس کے پہلے جو ہے قرآن نہیں تھا ایسا بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں یہ پہلے بھی جو ہے قرآن تھا اور نازل ہونے کے بعد بھی قرآن ہے قیامت تک کے لیے قرآن ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے تو یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں میں نے آپ سے کہا کہ ڈیفینیشن میں آتے ہیں جب تعریف کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ الفاظ ہم استعمال تو کر لیتے ہیں لیکن اس پر جو ہے پورے طریقے سے اتمنان نہیں ہو پاتا ہے اس پہ بہت سارے سوالات آتے ہیں اور بہت سارے الفاظ کچھ لوگ ذکر کریں گے کچھ لوگ دو سے الفاظ ذکر کریں گے میں اکثر طلبہ کے سامنے یہ مثال پیش کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ پانی جب آپ بولتے ہیں تو ہر کسی کو پتا ہے پانی کسی کہتے ہیں پانی کا لفظ سنتے ہی اس کے ذہن میں اس کا صحیح تصور آیا تھا کہ پانی کیا ہے اگر پانی کی آپ ڈیفینیشن کرنے جائیں گے تو تعریف سن کر کے ڈیفینیشن سن کر کے شاید اس کا ذہن چکرا جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی مراد کیا ہے لیکن لفظ سنتے ہی اس کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ بلکل صحیح تصور آتا ہے لفظ قرآن سن کر کے ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے جو صحیح تصور آتا ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب اللہ تعالی کا یہ کلام جو کی ہمارے پاس موجود ہے اور جس کو لکھا گیا ہے اور مختلف جو ہے اس زمانے سے لے کر کہ آج تک تباعت کے بھی مختلف دور سے جو ہے وہ گزرا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہیں قرآن کے تعلق سے یہ باتیں ہیں قرآن کے تعلق سے وہ تصور صحیح تصور آ جاتا ہے اور باخیدہ الفاظ کی شکل میں اس کی ڈیفینیشن کرنا یہ اصل میں ہماری تعلیم کا حصہ نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی آپ نہیں پڑھیں گے کہ قرآن کی کوئی تعریف کی ہو یا قرآن کی تعریف کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو آپ کے صحابہ میں سے جو خاص طریقے سے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت مشہور تھے صحابہ کسی صحابی سے بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ کبھی انہوں نے قرآن کی کوئی ڈیفینیشن کی ہو تابعین کے سامنے بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کے سامنے کئی کوئی چیز اس طرح کی نہیں آتی یہ کیا ہوا ہے بعد کے دور میں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مختلف علوم و فنون کا تو اب یہ ہر ہر لفظ کی لغوی معنی استلاحی معنی لغوی معنی استلاحی معنی اور وہاں سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو اس کے اندر جو پریشانیاں ہیں اس کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اور کوئی ایک تعریف جس پر پورے طریقے سے اتمنان ہو سکے ایسا بھی بعض الفاظ کے لیے ملنا مشکل بھی ہو جاتا ہے جبکہ جو تصور ہمارے ذہن میں فوراں آ جاتا ہے قرآن کہتے ہی ایک چھوٹے سے مسلمان بچہ اگر ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر میرے باپ کہتے ہیں قرآن لے کر کے آؤ تو قرآن سے کیا مراد ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے تو اس سے کیا مراد ہے کس چیز کو اس نے حفظ کیا ہے کسے یاد کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم سب کے درمیان موجود ہے تباعت کی شکل میں ابھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہی قرآن اس کا مطلوب ہوتا ہے ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے جب سمجھتے ہیں تو پھر الفاظ کی جامعے میں لا کر کے الفاظ کی قید میں لا کر کے اس کو ہم تعریف کے بندن میں باندھ کر کے اس کو مشکل کرنے کے بجائے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو بہتر ہوتا ہے یہ بات تھی ایک قرآن کی دیفینیشن کے تعلق سے قرآن کے بہت سارے نام جو قرآن میں خود ذکر کیے گئے ہیں قرآن کا یہ لفظ یہ نام سب سے زیادہ آیا ہوا ہے قرآن کے اندر اسی لئے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن یہ قرآن علم ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے لئے اس کتاب کے لئے علم کی حیثیت علم کیا ہوتا ہے جیسے کسی جگہ کا کوئی نام ہو جاتا ہے تو اس کو عربی دبان میں علم کہا جاتا ہے تو یہ علم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے لفظ یہ القرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے لئے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کے اور دوسر نام بھی ہیں قرآن میں ہی ذکر ہے اس میں سے ایک بہت مشہور نام ہے القتاب جو قرآن کے بعد دوسر نمبر پر سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے القتاب القرآن القتاب اور اتفاق یہ ہے کہ القتاب میں بھی جمعہ کا معنی پائے جاتا ہے عربی دبان میں قطبہ کے اندر بھی جمعہ کا معنی پائے جاتا ہے اسی لئے بعض لوگ یہ مناسبت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں اور القتاب میں دوسر نمبر پر القتاب ہے یہ قسرت سے قرآن میں استعمال ہے قرآن کے ناموں میں سے القتاب تو دونوں میں مناسبت کیا ہے کہ قرآن کے اندر بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جمعہ کا معنی پائے جاتا ہے اور قطبہ میں بھی عربی دبان میں جمعہ کا معنی پائے جاتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا عربی دبان میں کتیبتن کہتے ہیں لشکر کو کتیبتن لشکر کو کتیبتن لشکر کو کہتے ہیں لشکر کیا ہے یہ جس میں بہت سارے فوجی ہوتے ہیں جو بہت ساری فوجیوں کو جو ہے جمعہ کر کے جو ایک لشکر بنتا ہے تو اس کو عربی دبان میں کتیبہ کہا جاتا ہے جن کے نام ریشٹر میں درج ہوتے ہیں سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے تو اس لحاظ سے اس کے اندر جمعہ کا معنی قطبہ کے اندر بھی جمعہ کا معنی پائے جاتا ہے الکتاب الکتاب کیا معنی ہوا اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں الفاظ اور معانی اکٹھا کر دیئے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے آیات سورتیں اور جو ہے آیات اکٹھا کر دی گئی ہیں اکٹھا کرنے کا معنی ہے اس میں بہت سارے علوم اکٹھا کر دیئے گئے ہیں اکٹھا کرنے کا معنی ہے جمع کرنے کا معنی ہے اور اس کے اندر جو ہم الکتاب کا معنی سمجھتے ہیں بعض لوگ جو سمجھتے ہیں جو ہے الکتاب جیسے انگلیش میں کہتے رہتے ہیں تو یہ جیسے کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اور اس کا کوئی آثر ہوتا ہے لکھنے والا مصنف ہوتا ہے ویسے یہ الکتاب اس طرح کے معنی میں ہے تو اس معنی میں نہیں ہے اور یہی سے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اوپر میں نے بھی سنا بعض لوگوں کی زبان سے یہ اعتراض کیا کہتے ہیں کہ یہ الکتاب جو کہا گیا اس کو قرآن کو جبکہ کتاب کی خوبی یہ ہوتی ہے اچھی کتاب اس کو کہا جاتا ہے جس میں کہیں کوئی تقرار نہ ہو اچھی کتاب اس کو کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کو ایک ترتیب سے بیان کیا گیا ہو قرآن میں تھی سب چیزیں نہیں ہیں قرآن میں کیا ہے تقرار بہت زیادہ ہے ایک ہی واقعہ کو دس جگہوں پر پیش کیا گیا قرآن میں تقرار بہت زیادہ ہے قرآن میں یہ بھی ہے کہ ایک ہی واقعہ کو جو الگ الگ بیان کیا گیا تو واقعات کی ترتیب کو بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے تو اس لحاظ سے تو اس کتاب میں بڑا نقص پائی جاتا ہے بڑی کمی پائی جاتی ہے اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں تو یہ سوال کیوں آتا ہے ذہن میں کہ ہم نے الکتاب کو کیا سمجھ لیا جیسے انگلیش میں کہتے ہیں دبوک تو یہ کیا ہوگئی دبوک ہوگئی نہیں یہ الکتاب جو استعمال کیا گیا اور القرآن اور الکتاب یہی زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی جمعہ کا مانا پائے جاتا ہے تو یہ کتاب اصل میں اللہ تعالی کا کلام اس میں جمعہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو جامع ہے یہ کتاب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کلمات اس میں جمعہ کر دیئے گئے ہیں بلکہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں مختلف علوم و فنون کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن میں کہا گیا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْحِ یا کہا گیا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْحِ جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے یہ ایک بیان ہے تو یہ بات تھی الکتاب کے تعلق سے بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بائبل کے اندر بھی یہ مانا پائے جاتا ہے یعنی بائبل کا جو لفظ استعمال کیا گیا انجیل کے لیے اس کے اندر بھی اس طرح کا مانا پائے جاتا ہے جیسے الکتاب کے اندر مانا پائے جاتا ہے ویسے ہی اس میں بھی پائے جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوتا رہا ہے تو بائبل کے اندر بھی دبوک کا مانا جو ہے ان کی زبان میں جو بھی زبان تھی جو ہے اس کی انجیل کی اس کے لحاظ سے جو ہے وہ مانا اس کے اندر بھی موجود تھا تو بہرحال چاہے شکل جو بھی ہو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے الکتاب بھی ہے اور الکتاب کے اندر مانا کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ کتاب میں مانا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے قرآن اور کتاب دونوں لفظ بڑی کسرت سے استعمال کیا اور یہاں ایک نقطہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ایک پوائنٹ ذکر کیا ہے بعض لوگوں نے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن اور الکتاب ان دونوں لالفاظ کو اس کتاب کے لیے اس کلام کے لیے استعمال کیا جانا اس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ یہ کتاب صرف پڑھی جانے والی نہیں ہے اور نہ صرف لکھی جانے والی ہے بلکہ اس کو پڑھا بھی جائے گا اور اس کو لکھا بھی جائے گا اس کی حفاظت پڑھ کر کے سینوں میں محفوظ کر کے بھی ہوگی اور اس کی حفاظت لکھ کر کے کتابوں کی شکل میں لکھ کر کے مصحف کی شکل میں لکھ کر کے بھی اس کی حفاظت ہوگی تو ان دونوں ناموں میں اس کی طرف اشارہ بھی موجود تھا کہ قرآن کی حفاظت پڑھ کر کے بھی ہوگی اسے سینوں میں محفوظ کر کے بھی ہوگی اور اسے کتابی شکل دے کر کے لکھ کر کے بھی اس کی حفاظت ہوگی تو یہ القرآن بھی ہے القتاب بھی ہے دونوں چیزیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں یہ باتیں چند باتیں تھیں جو ہم نے قرآن کے تعارف کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی اور قرآن کے دو ناموں کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئی قرآن کے اور بھی نام ہیں انشاءاللہ قرآن کے اور نام اور قرآن کی جو صفات خود قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بات رکھیں گے آج کا درست اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انت استغفر و قباتو بھئی لی الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی